ایک بھوتوں کا شہر جہاں سے آج تک کوئی بھی زندہ واپس نہیں لوٹا، آخر کیا ہے اس رہز سمہ جگہ کی کہانی؟ چلیے اتمنان سے جانتے ہیں۔ یہ ہے بلو فلور نیشنل بینک جہاں پر اچانک دو لٹیرے گن لے کر غصے اور سب کو گن پوائنٹ پر لے لیے۔ ان میں سے ایک آدمی کا نام ہیرو تدھا اس کے ساتھی کا نام سائکو تھا۔ وہے ڈرہا دھمکا کر کسٹمرز کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا آدیش دیتے ہیں۔ ہیرو چٹ سے کیسیر کو بیگ میں پیسے بھرنے کے لیے فورس کرتا ہے۔ وہ بلکل ویسا ہی کرتی ہے۔ ان سے وہاں سبھی کسٹمر بھائی بھیت تھے تو وہی ایک بچہ گم بول مشین کے سامنے بنداز کھڑا تھا۔ اسے بلکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ وہ بڑے سالنتہ سے سائکو کو کینڈی دیتا ہے مگر سائکو کو یہ بات راش نہیں آتی۔ وہ اپنی بندوق لڑکے پر تان دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم سمورائی ٹاؤن میں جاپانی کپڑے پہنے کافی سارے مہلاؤں تتھا ان کے سمورائی گارڈ کو دیکھتے ہیں۔ وہ سبھی یہاں کے گورنر کے غلام ہیں جن سے وہ بزنس کرواتا ہے۔ انہی میں سے ایک سوسی نام کی لڑکی ایک گارڈ کی دیکھ ریکھ میں راہ چلتے لوگوں کو رجھانے کی کوشش میں لگی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا گارڈ گورنر کا سب سے وفادار آدمی ہے۔ ایک پل کے لیے جیسے ہی وہ اندر گیا سوسی سٹی بجا کر ترنت اپنے دوستوں کو سچیت کی۔ جسے سن گورنر کی گرانڈ ڈاٹر برنس اپنے دوستوں سٹیلا اور نینسی کو ساتھ لے کر بھاگ نکلے۔ ان کے پلان کے مطابق باہرکار کھڑی تھی۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی برنس بھرمیت ہونے لگتی ہے۔ ایک آئیک وہ ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر گلام بچے تتھا بہت سے پتلے بھرے پڑے تھے۔ تب ہی اس کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ آگے چل کر اسے کچھ ڈراؤنے لوگ ملے۔ وہ اسہائے ہو کر مدد کیلئے چلہ اٹھی۔ ادھر سمورائی ٹاؤن میں زوروں سوروں سے ایک اتصف چل رہا ہے۔ وہی پر ہیرو کو باندھ کر رکھا گیا ہے جسے دیکھتے ہوئے بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس سے ملنے گورنر آئے۔ ہیرو کو کھول کر ان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ پچھلی بینک ڈکیتی کو یاد کراتے ہوئے گورنر اس کی بہادری کی سراہنا کرتے ہیں۔ اس کے اس کرمکانڈ میں کافی لوگ تتھا انگینت بچے مارے گئے تھے۔ ہیرو کو آزاد کرنے کے بعد وہ اسے ویسفوٹک چارج سے لیس ایک باڈی سوٹ پہناتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ان کی پوتی گوست لینڈ نامی جگہ پر جا کر بھز گئی ہے۔ وہ جیسے ہی سوٹ پہن کر ریڈی ہوا گورنر اسے اپنا مشن سمجھا دیئے۔ اسے گوست لینڈ جا کر ان کی پوتی کو واپس لانا ہوگا۔ جہاں بہشکرت لوگوں اور ریڈی ایٹڈ واتاورن کے پیڑھتوں دوارا بسائی گئی بستی ہے۔ وہاں بھوتوں کے روپ میں جانے جانے والے ایک گروہ کا راج چلتا ہے۔ گورنر اپنی پوتی برنیس کی ایک تصویر دے کر اسے سوٹ میں رکھنے کو بولے۔ جب چڑھاتے ہی سوٹ میں لگا، ڈیوائس ایکٹیویٹ ہو گیا۔ گورنر نے بتایا کہ سوٹ میں کئی ویسفوٹک لگے ہیں۔ اگر وہ سوٹ سے کسی بھی طرح کی چھیڑ کھانی کر کے بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے چتھڑے اوڑ جائیں گے۔ چار دن کے اندر مشن پورا نہیں کیا تو ابھی آٹومیٹک سوٹ میں لگے بم پھٹ جائیں گے۔ ہیرو کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ برنیس کی تلاش میں گھوست لینڈ کے مارک پر نکل پڑا۔ کافی بھٹکنے کے بعد اسے وہی سائن بورڈ ملا جسے برنیس اور اس کے دوستوں نے پہلے دیکھا تھا۔ جب وہ گھوست لینڈ کے بورڈر پر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے لائٹ جلائے ایک بس کھڑی تھی۔ تتھا بس کے آگے کچھ سمورائی کے لیواز میں میوٹنٹ کھڑے تھے۔ ہیرو کچھ سوچ وچار کیا اور پھر چوتھا گیر ڈال کر انہیں رودتے ہوئے نکل گیا۔ مگر اس چکا چوند روشنی میں اس کی آنکھ چوندیا گئی جس وجہ سے آگے جا کر وہ ٹکرا گیا۔ اس کے آنکھوں پر ترند ہی بے ہوشی چھانے لگی۔ اس کے وہ بیتے ہوئے منظر دماغ میں گھومنے لگے۔ جب وہ ہوشوہواس میں لوٹا تو گھوست لینڈ میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں اسے ریٹس مین نامک ایک گروہ کے لوگ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ سامنے ایک بال کی دکان بھی تھا جو ہیرو کو بڑے گوھر سے گھورے جا رہا تھا۔ اس ریٹس مین گروہ کا کام اس کشیتر کو صاف صفائی کرنے کا تھا۔ ہیرو کے ساتھ ساتھ وہ ایک لڑکی کو بھی پکڑے تھے۔ اسے دیکھ ہیرو کو لگا کہ وہ برنس ہوگی۔ جواب میں اس لڑکی نے بتایا کہ وہ برنس نہیں اس کی دوست ہے۔ انہیں وہے کھنڈہر کچرے تتھا ایک اونچے کلوک ٹاور سے گھرے کلٹ جیسے جگہ پر لے آئے۔ وہاں کے نواسی ان کے آنے کا پہلے سے ہی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سفید لواز میں لپٹی مہیلا ہیرو کو دیکھ گھوشنا کرتی ہے کہ وہی ان سبھی کو بھوتوں کے قید سے آزاد کرائے گا۔ وہ ہیرو کو اپنا رکشک اپنا مسیحہ مان لیتے ہیں۔ تب ہی وہاں کے لیڈر ہنوک بھی ہیرو سے ملے۔ یہاں آنے کی وجہ پوچھے۔ وہ اس تصویر والی لڑکی کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ ہنوک ہیرو کو سچیت کیے کہ گھوشٹ لینڈ میں جو بھی آیا ان میں سے آج تک کوئی بھی زندہ نہیں نکل پایا ہے۔ جو بھی کوشش کرتے ہیں بھوت مار کر انہیں اپنی گروہ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ایک لڑکے نے برنس کی تصویر کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ اسے پتلوں کے اندر چھپتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی سے کچھ دوری پر پتلوں کا زخیرہ تھا۔ ہیرو باری باری ان سب کو چیک کرنے لگا۔ کافی مشکت کے بعد انتتہ برنس اسے نظر آ ہی جاتی ہے۔ مگر وہ ہیرو کے بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ کیونکہ کار درگھٹنا سے ہوئے چوٹ کے کارن اس کی میموری لاؤس ہو چکی تھی۔ انہیں پتلوں کے اندر مجبوری میں چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ اصل میں بھوت کسی بھی وقت آتے اور لڑکیوں کو مار کر اپنے ساتھ اٹھا لے جاتے تھے۔ ہیرو کو ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنے مشن کو پورا کرنے کے فراک میں تھا۔ اس بار وہ برنس کو منانے کے لیے اس کے دادا جی کی تصویر دکھاتا ہے۔ آخر میں وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ وہی گام والے ان کی نادانیوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ بھوت انہیں گھوست لینڈ سے باہر تھوڑی نہ جانے دیں گے۔ ہیرو چٹ سے اپنی کار میں پیٹرول بھرا اور برنس سے سوٹ کو ڈیکٹیویٹ کرانے کے لیے دباو بنانے لگا۔ اس سوٹ کو گورنر نے اس طرح سے بنوایا تھا کہ اسے صرف برنس کی آواز سے ڈیکٹیویٹ کیا جا سکتا تھا۔ افسوس ابھی بھی اس کی یاداشت واپس نہیں لوٹی تھی۔ ہیرو پریشان ہو کر انجانے میں اپنے سوٹ کے وزفوٹکوں میں سے ایک کو ایکٹیویٹ کر ڈالا۔ گرینڈ بھٹتے ہی اس کی حالت پنچھر ہو گئی۔ اگلے ہی کشن وہ بے ہوش ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر آنے لگے جب وہ بینک لوٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سائیکو نے کینڈی دینے والے لڑکے پر اپنی بندوق تان دیا تھا۔ ہیرو اس لڑکے کو بچانے کی کوشش کیا مگر سائیکو کی گولی گم مشین میں جا لگی۔ جب تک ہیرو سنبھلتا سائیکو نے دونوں گارڈ تتھا کیسیر کو بھی مار ڈالا۔ وہاں جتنے بھی کسٹمر تھے وہ سب کے سب اس کے غصے کا شکار ہوئے۔ اس حیوان نے اس بچے کو بھی نہیں بکشا۔ یہ دیکھ ہیرو اس پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں آپس میں ہی لڑ پڑے۔ لڑتے لڑتے کانچ کے دروازے کو توڑ تار کر روڑ پر آ گرے۔ میلے میں آئے لوگوں سے روڑ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے پولیس بھی آدھم کی۔ سائیکو پھر بھی سرینڈر نہیں کیا اور پولیس والوں پر ہی اندھا دھندھ گولیاں چلانے لگے۔ اس گولی باری میں ایک مہلا تتھا اس کی بیٹی کو گولی لگ گئی۔ ہیرو بھاگ نکلا لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ تب ہی ایک شخص لڑکی کے پاس آیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ پرجنٹ میں واپس آنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ برنس وہی چھوٹی لڑکی ہے جس کی ماں گولی باری میں ماری گئی تھی۔ اس دن گورنر نے اسے گود لیا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد ہیرو پھر سے برنس سے معافی مانگتا ہے اور اسے گھوسٹ لینڈ سے آزاد کرنے کا وچن دیتا ہے۔ اتنے میں وہ بس والے میوٹنٹ آدھم کے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے میوٹنٹ بھی تھے جو کسی جانبی جیسے لگ رہے تھے۔ وہ ان کا خون پینے کے لیے ہیرو پر حملہ کرنا شروع کر دیئے۔ اس حملے کے درمیان اس کے سوٹ کا ایک اور گرینٹ بھٹ گیا۔ اگلے ہی کشن وہ میوٹنٹ غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بس بھی اچانک غائب ہو چکی تھی۔ ہیرو کا ایک ہاتھ لہولوہان ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا اسے پھر سے ویزن آنے لگے۔ وہ برنس کے ساتھ گھوست لینڈ کی لوگوں کے پیچھ کھڑا ہے۔ ایک مہیلہ بتانا شروع کرتی ہیں کہ بہت سالوں پہلے یہاں کی دھرتی پر ایک وشال پرمانو ریاکٹر ہوا کرتا تھا۔ جس کے ذریعے ایک پورے سمراجی کو بجلی سپلائی کی جاتی تھی۔ سمیہ کے ساتھ پرمانو کچھرے نے ان کے واتاورن کو اشدھ کر دیا۔ پیڑ سکھنے لگے زمین بنجر ہو گئی۔ ایک روز ان کی گاڑی پرمانو کچھرے کو لے کر جا رہی تھی۔ تب ہی ایک بس کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی۔ اس وناشکاری ٹکراو نے بھینکر تباہی مچایا۔ ریڈییشن کے کارن اس ایریے کو کوارنٹین کر دیا گیا۔ یہاں کے نیواسی یہی پر قید ہو کر رہ گئے۔ کسی نے ان پر رہم نہیں کیا۔ انتطہ وے بھوک اور اکال کے کارن مرنے لگے۔ انہیں جس نے یہاں کارنٹین کر کے رکھا وہ کوئی اور نہیں گورنر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتکوں کی گھاٹی میں جو بھی انسان آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ ہیرو کو کیسے بھی کر کے اپنے مشن کو پورا کرنا ہے۔ وہ ان سے یہاں سے نکلنے کا دشا نردیش مانگتا ہے۔ مہلا اس کے باتوں پر غور کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ وہ صرف لڑکی کو ہی نہیں یہاں کے سبھی لوگوں کو آزاد کروا سکتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ برنس کو بچانے آیا ہے مگر اس کے پاس ان سبھی کو مکت کرنے کی شکتی ہے۔ جب ہیرو ہوش میں لوٹا تو اسے یہاں کے مسئلے کا احساس ہوا۔ اب وہ سمجھ چکا ہے کہ اس مرتک گھاٹی کے سبھی لوگ کتنے سالوں سے کشت جھیل رہے ہیں۔ گھوست لینڈ میں پرویش کرتے سمیں اس نے جو گھنٹا گھر اور جو گھنڈہر دیکھے وہ نشٹ ہو چکے پرمانو بم کے اوشیش تھے۔ وہی یہاں کے جو جومبی جیسے لوگ ہیں ان کا یہ حال ریڈییسن کے چلتے ہی ہوا ہے۔ دھماکہ شہر سے 245 میل کی دوری پر ہوا تھا اس لیے شہر کے لوگ ٹھیک تھاک حالت میں ہیں۔ ہیرو ابھی کچھ نرنے کر پاتا اتنے میں اس کے سوٹ سے بیپ کا ساؤنڈ آنے لگا۔ دراصل یہ اس کے سوٹ کے گرینڈ کا ٹائمر تھا۔ برنس ستھتی کی گمبھیرتہ کو سمجھتے ہوئے اپکرن کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں برنس ہوں جس سے سوٹ میں لگا گرینڈ فلحال کے لیے ڈیکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس ویس فوٹ میں اس کی یاداشت لوٹ آئی تھی۔ اس نے ہیرو کو بتایا کہ وہ گورنر کی گرینڈ ڈاٹر نہیں ہے۔ باقی انی لڑکیوں کے جیسے وہ بھی گورنر کی بندھک ہے۔ وہ سب ہی بندھکوں کو یہی بتاتا ہے کہ وہ ان کا گرینڈ فادر ہے۔ پھر ان سے گندے کام کرواتا ہے یہاں تک کہ انہیں بیچ بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف گورنر کے لوگ سٹیلا کو پکڑ چکے تھے۔ یہ وہی تھی جو برنس کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ سزا کے طور پر سمورائی یاسو جیرو اسے مار ڈالتا ہے۔ اُدھر ہم ہیرو کو دیکھتے ہیں جو گھوست لینڈ کے سبھی نیواسیوں کو اکٹھا کر چکا تھا۔ انہیں وہ اپنے سپنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سپنے میں کیا دیکھا۔ اُدھر سمورائی ٹاؤن میں یاسو جیرو اور اس کی بہن الگ ہی کھچڑی پکا رہے تھے۔ دراصل یاسو جیرو کی بہن بھی گورنر کی بندھک تھی۔ گورنر نے یاسو جیرو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کے پرتی لائل رہے تو صحیح سمائے آنے پر اس کی بہن کو چھوڑ دے گا۔ مگر اتنے سالوں بعد بھی اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یاسو جیرو کی بہن بغاوت کرنے کے مقصد سے بھائی سے صلاح مسورہ کر رہی ہے۔ ادھر ہیرو گھوست لینڈ میں واپس آ کر گھوشنا کرتا ہے کہ وہ اگلے دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کے باتوں پر لوگ ہنستے ہیں کیونکہ ظالم بھوتوں کے گروہ سے بچ کر آج تک کوئی بھی انسان یہاں سے واپس نہیں لوٹ سکا ہے۔ پر ہنوک کو وشواس ہے کہ ہیرو کر لے گا۔ یہ جانے سے پہلے ان کو کچھ ہتھیار وغیرہ دیتے ہیں۔ آگے چل کر ان کا سامنا میوٹنٹ اور ان کے لیڈر سے ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ پھر بھی ہیرو نے پہچان لیا کہ بھوتوں کا لیڈر اس کا پرانا دوست ہے جس کے ساتھ وہ بینک وغیرہ لوٹا کرتا تھا۔ اس کی یہ دردشہ کیسے ہوئی؟ اس دن ہیرو جب اسے مجدھار میں چھوڑ گیا تو وہ پولیس کے ہتھے چڑ گیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ جب پولیس والے اسے جیل لے جا رہے تھے تب ہی ان کا بس پرمانو پریوہن سے ٹکرا گیا۔ بس میں ترنت آگ لگ گئی کافی قیدی آگ کے چپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے کچھ ریڈیشن کے چلتے جومبی جیسے جیووں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ آن دے سپوٹ مر گئے۔ وہی سائکو کا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا۔ پر ایک سوال تو رہ ہی گیا۔ آخر ہیرو نے اسے دھوکھا کیوں دیا؟ ہیرو اسے پریم سے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنا نیانترن کھو کر نردوش لوگوں کی جان لینے لگا تھا۔ اس لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دونوں نے اپنے سکوے گلے دور کیے پھر جا کے ہیرو نے ان کے رہائی کے بارے میں بتایا۔ سائکو بھی سہمت تھا کہ گورنر ایک ہتھیارہ ہے اور ان کی آزادی کے لیے اسے مار دیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ہم گورنر کو دیکھتے ہیں جو شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر واہواہی لوٹنے میں لگا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی شہر کے لوگ چین کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ بات وہ تال ٹھوک کر کہہ رہا تھا۔ وہ برنس کو اس کے حوالے کر اپنا مشن پورا کیا۔ مگر گورنر اپنی بات سے مکھر گئے۔ وہ ہیرو کے سوٹ کو ڈیکٹیویٹ کرنے کے بجائے ان کو ختم کرنے کا آدیش دے دیئے۔ ہیرو بھی اپنی بچاو میں برنس کو دبوچ کر چاکو اس کے گلے پر رکھ دیا۔ اتنے میں گورنر کے بدسلوکی سے آہت سوسی موقع دیکھ مشین گن پکڑی اور گورنر کے زیادہ تر پالتووں کو بھون ڈالی۔ اس بیچ اسے بھی ایک گولی لگ گئی۔ ادھر ہیرو بھی نرسنگھار کرنا شروع کر چکا تھا۔ وہی برنس کسی طرح سوسی کو بچا کر بھاگ نکلی۔ انگینت گارڈ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ تب ہی این وقت پر یاسو زیرو آ کر ان سے بجر پڑا۔ اس نے اکیلے ہی سب کو مار ڈالا۔ اب اس کے سامنے ہیرو تھا۔ وہ ہیرو پر بھی ٹوٹ پڑا۔ کافی دیر تک ان کے بیچ مقابلہ چلتا رہا۔ ادھر گورنر کے بندھک ان کے پیسوں کو لوٹنے میں لگے تھے۔ گورنر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ان کا پورا خزانہ خالی کر وہ سب ہی بھاگ نکلے۔ تب ہی برنس نے گورنر پر بندوق تان دیا۔ اس کے گلے کا لوکیٹ ہی ہیرو کے سوٹ کا چاب ہی تھا۔ اس سے وہ چاب ہی چھین لئے۔ تب تک یاسو زیرو اور ہیرو کا مقابلہ انتم پڑاو پر آ چکا تھا۔ آخرکار دونوں نے لڑائی کو ورام دیا مگر یہ یاسو زیرو کی چال تھی۔ اچانک اس نے ہیرو کو مارنا چاہا مگر وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس کے وار سے بچ کر وہ یاسو زیرو کو مار ڈالا۔ ادھر برنس نے بھی گورنر کو مار کر اس کے پاپی سمراج جکانت کر دیا۔ سوٹ کے چاب ہی کو ہیرو کے حوالے کی۔ آخرکار ان سب ہی کے دکھوں کا انت ہوا۔ وہ بال کی دکان سارا منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ واپس گھوست لینڈ پہنچ سوچنا دیا کہ گورنر مارا گیا اب وہ آزاد ہے۔ گھوست لینڈ کی گھاٹی میں خوشی کی لہر امڑ پڑی۔ تو دوستوں یہ تھی کہانی پریزنرز اف دھ گھوست لینڈ کی۔ جانے سے پہلے ایک لائک کر کے جائے۔